السلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ ایران کی جانب سے تاریخ میں پہلی بار اسرائیل پر ڈائریکٹ حملہ کر دیا گیا ہے تین سو میزائلوں ڈراؤنز اور کروز سے ایران کی جانب سے پہلی بار اسرائیل پر ڈائریکٹ حملہ کیا گیا ہے جس کے نتیجے میں اسرائیلی فوجی اڈے خاک میں مل گئے ہیں امریکی اور اسرائیلی فوجے اس وقت ہائی الیٹ ہیں پورا خطہ الیٹ ہے ترکی نے امریکہ کو فضائی حدود دینے سے انکار کر دیا ہے اسرائیل کے اندر پناہ گاہیں کھول دی گئی ہیں سکول بند کر دی گئے ہیں نتن یہو کی بیوی اور خاندان محفوظ مقام پر منتقل ہو چکا ہے پاکستان کے اندر بھی ہائی الیٹ ہے ایران کے اندر آنے والی تمام پروازیں بند کر دی گئی ہیں اور اقوام متحدہ کا ہنگامی اجلاس بھی بولا لیا گیا ہے ایران کے اندر جشن منایا جا رہا ہے لوگ سڑکوں پر ہیں جبکہ غزہ کے اندر بھی لوگ سجدہ شکر ادا کر رہے ہیں اب یہ جنگ کس طرف جائے گی ایران اس کے بعد اور کس ملک پر حملہ کر سکتا ہے کیا ہونے جا رہا ہے بڑی اپ ڈیٹ ہے اس ویڈیو کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے انسانی تاریخ میں آپ کہہ لیں یا حلیہ ایک سو سالوں میں جب سے اسرائیل بنا ہے کسی بھی ملک کی جانب سے ڈائریکٹ آپ اٹیک کہہ لیں خاص طور پر ایران کی جانب سے پہلا ڈائریکٹ اٹیک اسرائیل پر کیا گیا ہے تین سو سے زائد ڈراؤن میزائل کروز میزائل جو ہے وہ اس وقت اسرائیل پر دا گئے گئے ہیں اسرائیل اور امریکہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم نے تمام کے تمام میزائل روک لیے ہیں انٹرسپٹ کر لیے ہیں امریکہ کی مدد سے چاند ایک میزائل ادھر ادھر گرے ہیں جسے ایک فوجی اڈے کو نقصان ہوا ہے اور ایک دس سالہ لڑکی زخمی ہوئی ہے جبکہ ایران کہتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے ہمارے پچاس فیصد میزائلوں نے حدف کو درست نشانہ بنایا ہے اور اسرائیل کے اندر اس وقت فوجی اڈے تباہ ہو چکے ہیں اس جنگ کا آغاز تو ہوا تھا جب شام کے اندر دمشق میں اسرائیل کی جانب سے ڈائریکٹ اٹیک کیا گیا تھا ایرانی امبیسی پر اس کے بعد ایران کی جانب سے حملے کی خبریں آنا شروع ہو گئی تھی ہم نے بھی ریپورٹ کیا تھا اور گزشتہ رات کو جو میں نے ویڈیو کی تھی میں نے آپ کو بتایا تھا اگلے بارہ سے چوبیس گھنٹوں کے اندر ایران سے ڈائریکٹ حملہ ہو سکتا ہے کیونکہ ایران پر پریشر بڑھ رہا ہے اور اس کے علاوہ کل ایران نے جو ہے آبنائے ہرمز میں سے ایک بیری بیڑے کو بھی پکڑ لیا تھا جس کا مالک اسرائیلی ہے ہلیکوپٹروں کی مدد سے اس بیڑے کو پکڑا گیا تھا اور ایران کی سمندری حدود میں اسے منتقل کر دیا گیا تھا کچھ عالمی جریدوں کی خبریں آپ کے سامنے رکھ لوں اس سے پہلے آپ کو بتا دوں یہ تو تین سو میزائل ہیں ہی ہیں اس سے پہلے یہ کیا گیا ہے کہ ایران کی جانب سے سائبر اٹیک کیا گیا ہے اسرائیل کے بجلی گھر پر بجلی کے ایک بڑے گریڈ پر سائبر اٹیک کر کے اسے بند کر دیا گیا اور پورا اسرائیل جناب ہندیروں میں ڈوب گیا یعنی اسرائیل کے پاس دفاعی طاقت اور سائبر سپیس کے اندر آپ کہہ لیں کہ ایسی طاقت آ چکی ہے کہ وہ اب اسرائیل کی بجلی سٹیشنوں کو بھی ہے کرنے کی طاقت رکھتا ہے اس کے بعد بی بی سی نیوز کی خبر ہے کہ اسرائیل شوٹس ڈاؤن تھری ہندرڈ ایرانیان ڈرونز اور میزائل وید یو ایس ہیلپ سیز آئی دی ایف یعنی اسرائیلی ڈیفینس فورسز کہتی ہیں کہ ہم نے تین سو سے زائد جو ایرانیان ڈرونز سے ان کو ہم نے مار گرایا ہے امریکہ کی مدد سے اسرائیل سیز ایٹ ایٹس آلائیز انٹرسیپٹ دا واسٹ میجورٹی آف مور دن 300 ڈرونز اور میزائل لانچڈ بائی ایران کہ وہاں کہ وہاں وہاں نمبر ایٹس آن ٹیرٹری انکلیوڈنگ ایٹس آئی دی ایف بیس اسرائیل وائل ون چائل ہز بین انجرد وہ کہتا ہے کہ اس میں سے کچھ چھوٹا سا نمبر تھا جس کو ہم انٹرسیپٹ نہیں کر پائے اس نے ہماری بیس کو نشانہ بنایا ہے اور ایک چھوٹی بچی جو ہے وہ بھی زخمی ہوئی ہے تو یہ کہتا ہے کہ پہلی دفعہ تاریخ میں ہوا ہے کہ جب ایران نے اپنی سرزمیر سے ڈائریکٹ حملہ کیا ہے اسرائیل پر الجزیرہ کیا کہتا ہے الجزیرہ کہتا ہے ایران لانچ ہنڈرڈ آو میزائل ڈرونز ان فرسٹ ڈائریکٹ اٹیک آن اسرائیل اسی طرح اینڈی ٹی وی کہتا ہے ہم ان کو نقصان پنچائیں گے اسرائیلی پی ایم نتن یہو سٹرونگ رسپونس ٹو ایران اٹیک یعنی اسرائیلی وزیر آزم نتن یہو کہتا ہے کہ ہم اس کا سبق سکھائیں گے ہم اس کا بدلہ لیں گے بات یہاں تک رکھے گی نہیں جبکہ ایران کی جانوں سے میسیج کنوے کیا گیا ہے کہ ہم نے اقوام متحدہ کے قانون کے مطابق اپنا بدلہ لیا ہے لہذا اگر آپ جنگ آگے نہیں بڑھانا چاہتے تو آپ یہاں پا رک جائیں لیکن اسرائیل کہتا ہے کہ ہم یہاں پا نہیں رکیں گے اب یہ جنگ آگے بڑھے گی ڈی 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 جانوں سے یہ اسرائیل کی جانب سے جو ہے وہ کلیم کیا گیا ہے ایران کے اندر جشن کا سما رات جب یہ حملہ ہوا تو رات کے وقت ہی لوگ جھنڈے اٹھا کے سڑکوں پر نکل آئے تھے تہران کے اندر اور بھرپور نعرے بازی ہوئی اور جشن منایا گیا اس وقت کیا صورتحال ہے ترکی کو یہ لگتا ہے کہ ایران پر حملہ کرنے کے لیے جو ہے وہ امریکہ ترکی سے فضائی حدود مانگ سکتا ہے لہذا پہلے سے ہی طیب اردگان نے انکار کر دیا ہے اور ترکی کی فضائی حدود امریکہ کو دینے سے انکار کر دیا ہے ایران کے اندر جتنی بھی عراق سے جو ہے وہ پروازیں آ رہی ہیں وہ انسوک ہو گئی ہیں ترکی سے بھی ایک پرواز جو ہے وہ اڑی ایران کی فضائی حدود میں آئی وہ بند تھی اور دوبارہ انکرا اس کو لینڈ کروا دیا گیا ہے پاکستان کے اندر بھی جتنی مغربی سمت سے پروازیں آ رہی ہیں ان تمام کی تمام پروازوں کو اس وقت مانیٹر کیا جا رہا ہے تو ان کو دیکھا جا رہا ہے کہ کونسی پرواز آ رہی ہے کونسی آنی چاہیے کونسی نہیں آنے چاہیے یعنی پورا خطہ اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں ہائی الیٹ ہے اسرائیل کے خلاف فضائی حدود دینے والوں کو نشان عبرت بنائیں گے یہ اسرائیل نے کہہ دیا ہے کہ یہ جو میزائل ہے نا اڑ کے جو ایران سے آئے ہیں اور مختلے ممالک کی فضائی حدود کو انہیں استعمال کیا ہے اور پھر ایران پر یہ برسے ہیں تو وہ ممالک جنہوں نے اسرائیل ایران کو فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دی ہے ان کو بھی ہم نشان عبرت بنائیں گے سعودی عرب بھی آیا ہے میدان میں سعودی عرب کا انیشل رسپونس بھی آ گیا ایران اسرائیل تنازہ سعودی عرب کا خطے میں فوجی کشیدگی بڑھنے پر گیری تشویش کا ظہار ایران کی جانب سے اسرائیل پر کیے جانے والے ڈرون حملوں کے بعد خطے میں مزید بڑھتی کشیدگی کے ناظر میں سعودی عرب نے تمام افریقین کو انتہائی حد تک تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کیا اور یہی اپیل جو ہے وہ چائنہ کی جانب سے بھی کی گئی ہے کہ آپ تحمل کا مظاہرہ کریں اور انہوں نے کہا کہ اگر گازہ کے اندر جو ہے وہ اقوامی متحدہ کی قرارداد پر عمل ہو جاتا جنگ بندی ہو جاتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا خبر ہے کہ اسرائیل کے اندر تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے ہیں اور پناہ گائیں کھول دی گئی ہیں کسی بھی ایمرجنسی میں لوگ گھروں سے نکل کے وہ جو بم پروف پناہ گائے ہوتی ہیں وہاں منتقل ہو جائیں ایران کا حملہ اسرائیل کی درخواست پر یو این کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج طلب اسرائیل کے اندر لوگ مرتے رہے ہیں فلسطین کے اندر غذا کے اندر کسی کو کوئی پروانی ہوتی لیکن ہنگامی طور پہ جناب اقوام متحدہ نے اپنا دفتر کھول لیا ہے اور آج ہی جناب ایک بجے اس پر سلامتی کونسل کا اجلاس ہونے جا رہا ہے جو ایران کی جانب سے ظاہر ہے ڈائریکٹ جب آپ حملہ کرتے ہیں کسی ملک پر تو وہ تو ایک جنگ ہوتی ہے آپ جنگ چھیڑتے ہیں لیکن یہ جنگ پہلے اسرائیل کی جانب سے چھیڑی گئی تھی میں امریکہ کا صدر ہوتا تو ایران اسرائیل کبھی حملہ نہ کرتا یہ ٹرامپ کی جانب سے کہا گیا کہ اگر میں صدر ہوتا میں امریکہ کا صدر ہوتا تو یہ حملہ نہ ہوتا یہ سارے کے سارے حملے اور یہ جنگیں جو بائیڈن کی بے وکوفی کی وجہ سے لگی ہوئی ہیں اور جو بائیڈن دنیا کو تیسری عالمی جنگ میں دھکیلنا چاہتا ہے اور اس میں امریکہ کو بھی نقصان ہوگا امریکہ کی بھی تباہی ہوگی اور یہ سارا خیل جو رچایا گیا ہے یہ جو بائیڈن یہ ٹرامپ کی جانب سے کہا گیا ہے ایران کا اسرائیل کے بعد اردن کے خلاب بھی کارروائی کا اشارہ ایران کہتا ہے ہمارے جو میزائل مارگرائے اس کے اندر اردن کا بھی جو ہے وہ اہم کردار تھا اردن اس وقت اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوا ہے مسلمانوں کے ساتھ یا ایران کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا تو لہٰذا ہم اردن کو بھی سبق سے خائیں گے اب ذرا پاکستان کی بات کرتے ہیں پاکستانی دفترے خارجانے بھی ظاہر ہے جس طرح باقی ممارک ہومیوپیتک سا جواب دیتے ہیں وہی ہومیوپیتک کے فری کین کو تحامل کا مظاہرہ کرنا چاہیے لیکن ملیہ تودی ملیہ لودی جو ہیں وہ پاکستان کی امریکہ کے اندر اقوام متحدہ کے اندر صاحب کا مندور ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ چھوٹا حملہ نہیں ہے یہ پہلی بار تاریخ میں پہلی بار ایران کی جانب سے ڈائریکٹ حملہ کیا گیا ہے جبکہ جو مشاہد حسین سید ہیں صاحب کا سینیٹر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ایران کی جانب سے حملہ کیا گیا ہے یہ جائز جواب تھا مناسب جواب تھا یہ ہونا چاہیے تھا اس حملے کے بعد اسرائیل کا بھرم ٹوٹ گیا ہے لہذا اسرائیل جو ایک بڑا وہ طاقت کے نشے کے اندر دھتا ان کا اب بھرم ٹوٹ گیا ہے تو اب جس طرح سے امریکہ پر تول رہا ہے ناثنی یاہو نے دوبارہ بدلہ لینے کا اعلان کر دیا ہے تمام پورا خطہ میڈل ایسٹ الیرٹ ہے اسرائیل بھی الیرٹ ہے ترکی نے فضائی حدود دینے سے انکار کر دیا ہے اقوامو تحدہ کھل چکی ہے تو ابھی یہ جنگ مزید بڑھنے کا حدشہ ہے یعنی آپ پورا خطہ میں نے کہا تھا کل بھی آپ کو کہ اگر یہ جنگ لگتی ہے تو پاکستان کا بھی اس میں نقصان ہوگا کہیں نہ کہیں پاکستان کی بھی اس میں انوالمنٹ اس لیے بھی پاکستان پر اور پاکستان جیسے گری ملکوں پر اس جنگ کا اثر پڑے گا اور پھر ایران ہمارا پروسی ملک ہے باقی بھی سارے اسلامی ملک ہیں اور اس خطے کے اندر اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اس کو روکا نہ گیا اگر تحمل کا مظاہرہ نہ کیا گیا تو پھر یہ جنگ پھیل سکتی ہے پاکستان زندہ پا